موسیقی اسلام علیکم ملکم بیک ٹو می چینل جی تو کیسے ہیں آپ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی خیر خیریت سے ہوں گے جی تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج میں بنانے لگی تھی اروی آلو کی ریسپی تو میں نے سوچے سلے ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں اروی کو چھیل کے تو اسے باریک پیسیس میں کٹنگ کر کے جس طرح چپس نہیں کٹنگ کرتے ویسے تو نمک لگا کے نا ایک دو گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اچھا میں نے نا سب سے پہلے یعنی کہ آج سے دس سال پہلے جس میتھر سے اروی بنائی تھی فرس ٹائم اسلام علیکم ملکم بیک ٹو مائی چینل جی تو کیسے ہیں آپ الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی خیر خیر سے ہوں گے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج میں بنانے لگی تھی اروی آلو میں نے سوچے سلے ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں اروی کو چھیل کے تو اسے باریک پیسیس میں کٹنگ کر کے جس طرح چپس نہیں کٹنگ کرتے ویسے تو نمک لگا کے نا ایک ٹو گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اچھا میں نے نا سب سے پہلے یعنی کہ آج سے دس سال پہلے جس میں تھر سے اروی بنائی تھی فرس ٹائم خود ہی میں نے بنائی تھی کہ بتاتی ہوں ساتھ ساتھ یہ میں نے آلو ڈال دیا ہے اور اس میں پیاس ڈال دوں گی اوکے جی جب تک پیاس فرائی ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے جب میں نے اروی بنائی تھی آج سے دس سال پہلے یعنی کہ شادی کے پہلے سال تو ادھر ہم یعنی کہ فیملی میں نہیں ہے سیپریٹنگ ہے تو میرے جو فادرین لاہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں فرس ٹائم جب میں نے اروی بنائی تھی جس طرح پیاس اور لیسنہ درکھ ڈال کے اور ٹوماتو گیرے ڈال کے تو اروی اور آلو دونے چیزیں ڈال دی تھوڑا سا تھوڑا نہیں تھوڑا سا زیادہ ہی پانی ڈال دیا تھا کہ اچھے سے گل جائے تو وہ تو پہلے ہی فرائی ہوتی دو تین منٹ میں بس گل جاتی ہے دمپی رکھتے دو گل جاتی ہے لیکن میں نے پانی ڈال دیا تھا اور وہ تقریباً گھولی گئی تھی تو اس کے بعد جب دوبارہ تب تو سب نے کھا لی کسی نے بھی کچھ نہیں کھا یعنی کہ میرے ہسپینڈ اور اور جو میرے فادرین لاہ ہے انہوں نے بھی کچھ نہیں کھا چھپ کر کے کھا لی آلو اور اردی دونے چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی تھی جیسے کڑی نہیں بناتے بیسے پتہ نہیں چل رہا تھا یہ سبزی کیا ہے لیکن کسی نے ویڈی کچھ کا کہ یہ کیا بنایا ہے کیا نے چھپ کر کے کھا لی اچھا نیکس ٹائم جب میں نے کٹنگ کی نا کہ یہ پانی داس دن بعد یا پندرہ دن بعد جب بھی دوبارہ میں نے بنانے لگی تو میرے فادرین لاہ انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ سب سے پہلے اربی کو فرائی کرو تو اس کے بعد پھر یعنی کہ جیسے کہ اب میں جس میتھڈ سے بنا رہی ہو اس میتھڈ وہی میتھڈ جو ہے وہ میرے فادرین لاہ نے بتایا تھا کہ اس طریقے سے بنانی ہے تو الحمدللہ تب سے دس سال سے میں اسی میتھڈ سے بنا رہی اتنی مزے کی بنتی ہے اور مجھے پوچھنے کو تو میں اپنی ماما سے بھی پوچھی سکتی تھی کہ کس طرح بنانی ہے لیکن میں نے کہا چلے بنا رہتی ہوں ایسے بنا نہیں ہوگی بس پوچھا ہی نا کسی سے تو چلیں اور جب سے انہوں نے بتایا تب سے میں اسی میتھڈ سے بنا رہی ہوں اچھا یہ آن پہ پیاس رہ دیا ہے سب سے کرنا زیادہ نہیں تو اس میں لسنہ درک ڈال دیں گے اور لسنہ درک کے ساتھ میں نے ڈال دیا تھا کڑی پتہ اور ہلکا سا فرائی کر کے لسنہ درک جب فرائی کے جائے تماتے ڈال دیا اور بعد میں آلو اور رمسانہ چاہ ڈال کے تو ہلکا سواس پانی ڈال کے جس میں آلو گل جائے دب پہ رکھ دیا تھا اچھا دوسری جلے پہ میں نے آلوی کو فرائی کیا اسے نا نمک لگا کے رکھا تھا ایک گھنٹے کے لئے بس ایک گھنٹے کے بعد میں نے اسی واش کر لیا تھا اچھے سے اور پانی اچھی طرح جب سٹین ہو جائے تو پھر اسی نا میں نے فرائی کر لیا تھا ہلکا سا آل ڈال کے تو یہ جی ہمارے آلوی فرائی ہو رہی ہے فرائی کرنے کے بعد تب تک آلو بھی کل گیا تھے اور اسے پھر میں نے نا واپس سالن جو آلو کل گیا تھے اس میں ڈال کی تو تمپے رکھ دیا تھا تمپے رکھنے کے بعد اس میں میں نے ہرا دنیا ڈالا کالی مرچے ڈالی اور گرم مسالہ پیسا ہوا وہ ڈال کے اور دنیا ڈال کے اسے میں نے تمپے رکھ دیا تھا تو پندرہ منٹ میں ہمارا پندرہ سے بیس منٹ رکھتے ہیں اور مزے کی اروی تیار ہو جاتی ہے اچھا اروی گوشت بھی لیکن اکثر سبزیوں میں پتہ نہیں کیوں بس سبزی کا ہی ذائقہ اچھا رکھتا ہے اوکے جی ہمارے سالن ہو گئے ریڈی اور بعد میں میں نے آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا تھا کہ ہری مرچے دنیا اور پیاس اسے ہم کس طرح فریج میں نہ سیف کر کے رکھ سکتے ہیں اچھا مرچے میں نے لے لی ہے اسے ڈنڈیاں اتار کے اگر ڈنڈیاں ہوگی تو اسے ڈنڈ کے گلنے کا زیادہ ہوتا ہے یہ ایک مند تک ہم فریج میں سٹور کر سکتے ہیں ان کی ڈنڈیاں علیدہ کر لی ہیں اور کوئی خراب بھی نہیں ہونی چاہیے تو گوش کر کے تو کیچن ٹوبل جو ہوتا ہے اسے میں نے اچھے سے پانی پوش کر لیا کہ زیادہ بھی پانی نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں اگر زیادہ بھی پانی ہوگا اب تو وہ ختم ہو گیا تو اس لیے بزار سے ہی لے کے آ رہے ہیں یہ پھر ایک مند تک انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اگر ڈنڈیاں اتار دیں اور اچھے سے واش کر کے رکھ لیں زیادہ بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اور ایک بھی کے بعد جو سٹور کی ہوتی ہیں ان میں دیکھتے رہنا چاہیے کہ اگر کوئی سارا بھی گھل رہی ہے کوئی بھی خراب ہو رہی ہے تو اسے ہم نکال لینے تو آس پاس کے پھر خراب انہیں شروع ہو جاتی ہیں اچھا اسے پھر خوش کر لیا اور میں اسے بلوک بیک میں سیف کر کے فریج میں رکھ لوں گے جو لوگ تو فریش لے سکتے ہیں انہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے وہ تو فریشی لیں گے اس طرح سیف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم جیسے جنہوں نے اکٹھا ہی سمان رہنا آتا ہے سٹی سے اور ایک ویک کے بعد چکا لگتا ہے یا پندرہ دن کے بعد کبھی بھی تو اس طرح فریش میں ہم اس طرح نہ سیف کر سکتے ہیں اسی طرح نہ ہم مہاراتا نہیں ہے یہ بھی فریش میں کس طرح سیف کرتے ہیں یہ آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کرتی ہوں اس سے بینہ ایک منت تک ہم فریش میں سٹور کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ اس میں چک کرتے رہنا ایک ویک بات کہ زرہ بھی خراب نہیں ہونا چاہی ہے اور گیلہ نہیں ہونا چاہی ہے اس کی ڈنڈیا میں علیدہ کر لوں گی اور جو پتے ہیں وہ سیپریٹ کر کے تو خراب جو سیپریٹ کر لیں گے اچھا یہ ایک دن پہلے میں نے مروایا تھا ایک دن میں فریش تھا بلکل فریش اور یہ دیکھیں ایک دن میں ہاں سے زیادہ خراب ہو گیا تو ویڈیو بنانے کے چکر میں میں نے ایک دن لیٹ کر لیا تھوڑا سا نکلائے اس سے ہم سیو کر لیتے ہیں اسے میں اچھے سے واش کروں گی اور واش کرنے کے بعد تو ٹاول کے ساتھ واش کروں گی اور اس میں سے اگر کوئی خراب ہے پھر بھی کوئی سہرہ بھی خراب بنا چاہیے لیکن جس سے پھر زیادہ خراب ہو نکلائے گا تو یہ میں نے ٹیشو لے دیا اور ٹیشو میں ڈال کے ٹیشو کے ساتھ بھی ایک دفعہ پانی مکمل طور پر خوشک ہو جائے تو یہ میں نے اس پر ڈال دیا اور اب میں ایسے ہی اسے لپیٹ کے تو زیپ لاؤ پیگ میں سیو کروں گی یہی میتہ ہم پودینے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں پودینہ لے لیں اور پتے سیپرٹ کر لیں اور گلہ سڑا نہیں ہونا چاہیے وہ علیدہ کر لینا ہے اور واش کرنے کے بعد پوش کرنے کے بعد اس طرح ٹیشو مل پیٹ کے تو اسی بلاؤ پیگ میں یا کسی گنٹینر میں ڈال کے فریج میں سیو کر لیں اس میں سے ہوا جو مکمل طور پر ختم کر لینای ہے یعنی کہ ہوا نہیں اندر ہونی چاہیے تو یہ لگے ہماری حریمچے اور دنیا اسے میں سٹور کر لیا اور ایک دن پہلے میں نے پیاس کو کیا تھا وہ بھی میری ویڈیو جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دوں گی کہ پیاس کو میں نے کس طرح فریج میں سٹور کر کے رکھا گرمی کے موسم میں باہر پڑا ہو تو خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے پیاس میں کٹنگ کر کے تو انہیں چاپ کر لوں گی اور چاپ کرنے کے بعد اسے میں سی بلاؤ پیگ میں ڈال کے تو فریج میں سیو کر لوں گی فریج جو فریزر ہوتا ہے اس میں رکھنا ہے مطلب کہ جو بارفالا پوشن ہوتا ہے اس میں ہم نے پیاس کو سیو کرنا ہے اور ہری مرچے دھنیا پو دینا جو چیزیں جو ویڈیبل باکس ہوتا ہے فریج کا نچلائی اس میں رکھنا ہے تو یہ ہم نے پیاس کو چاپ کر لیا اور ہم اسے بلاؤ پیگ میں سیو کر کے تو رکھنیں گے اوکی جی کیسے لگی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک و شیئر کر دیں اور کمنٹ کر دیں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگتی ہے اور پھر جی دعا میں یاد رکھئے کہ چلتی ہوں ملوں گی اگلی ویلاغ میں اللہ حافظ